السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یادگار اکابر حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ حضرت شیخ الحدیث زکریہ رحمت اللہ علیہ اور خادم خاص حضرت فقیح الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک واز میں فرماتے ہیں بازار پیسہ اور وقت دونوں کھا جاتا ہے فرماتے ہیں جو ہم کو نقصان دینے والی ہے وہ ہے بازار جب ہم بازار جاتے ہیں تو وہ ہمارا پیسہ بھی کھا جاتا ہے اور وقت بھی کھا جاتا ہے بازار ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے ضرورت پیدا کرنے کے لیے نہیں اس لیے بازار میں کم سے کم وقت لگانا چاہیے ویسے بھی حدیث پاک میں بازار کو شر البقا اور مسجد کو خیر البقا کہا گیا ہے اس کا تقاضی یعنی بازار زمین میں سب سے بہترین جگہ اور مسجد زمین میں سب سے بہترین جگہ اس کا تقاضی بھی یہی ہے کہ بازار میں کم سے کم وقت لگایا جائے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں کچھ دکانیں مخرر کر لیں اور گھر سے نکلنے سے پہلے ایک کاغذ پر اپنی ضرورت کی چیزیں ترتیب وار لکھ لیں یا ذہن میں اچھی طرح محفوظ کر لیں اور بازار میں سیدھے مقررہ دکانوں پر پہنچ کر ضرورت کی چیزیں خریدیں اور واپس ہو جائیں اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دکانداروں کو آپ کی قدر ہوگی سامان بھی اچھا اور بھروسے کا دے گا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی نہیں کرے گا اور پیسے بھی مناسب لے گا اس سے پیسے کی بھی بچت ہوگی اور وقت بھی کم خرچ ہوگا ورنہ بازار جانے کے بعد چکر لگانا پڑتا ہے مختلف چیزوں پر نظر پڑتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں بھلی لگتی ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس خواہش کو پورا کرنے کا دل میں دعیہ یعنی ارادہ پیدا ہوتا ہے دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو خرید لیں مگر بعض مرتبہ گنجائش نہیں ہوتی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو غلط سلط طریقے سے پیسے حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت سے گناہ میں پڑ جاتے ہیں اس لیے بلا ضرورت بازار جانے سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ بلا وجہ کے گناہ سے ہم محفوظ رہیں نئی نئی چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں حضرت فرماتے ہیں دنیا میں آئے دن نئی نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں ہمیں بلا وجہ ان نئی نئی چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے یہ ہمارا وقت بھی کھا جاتا ہے اور اس سے ہمارا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ غیبت میں چغلی میں گالی گلوچ میں بدگمانی میں تکبر میں اور دوسروں کو نیچہ دکھانے وغیرہ بہت سے خرابیوں میں لگ جاتے ہیں ان سوک چیزوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے تو میرے محترم مرد حضرات اور خواتین میری بہنوں یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونا چاہتا ہے تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے ایسے میں ہم کو پوری توجہ اب تک جو ہم چھوڑ دیئے ہیں مس کر دیئے ہیں ضائع کر دیئے ہیں وقت اس سے ہم کو توبہ کرنا اپنی غفلت سے ہم کو بیدار ہونا اور آگے کم مسکم ما بقیہ جو دن ہیں اس کو بھرپور عبادت میں لگانے کی فکر کرنے چاہیے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے پورے طور پر کمر کس لیتے گھر والوں کو بھی نماز عبادت کے لئے جگایا کرتے تھے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اپنے اہل و عیال کو جگانے کا احتمام فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین